جیسے گلے پر شوری لگائی گئی ہے ہر علاقے کے اندر دیکھتے ہیں ہم تھوپ کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پچائد ملتی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ تین سو کچھ مکان آئے ہیں اور یہاں ہماری باپ بھی ہے جیج بھی ہے اس کے اندر بہت بڑے مکان آئے ہیں لیکن ہماری جیج کے اندر افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں بڑا نام میں ہے لیکن چھے مکان کا آج یہاں پر ہمیں ویگ ٹو بلیج کے اندر بھی دکھائے گیا چھے مکان آپ کے جت کے اندر آیا ہے جس پانچ سال میں نے ہوا ہے ایک مہنے ہو جائے گا جس نے پانچ سال میں بھائی نہیں سنے ایک مہنے میں سنے جائے گی نیا ڈپٹی کمیشنر ریاسی آئے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ کی دیکھیں گے آپ ان سے کیا گزارش کریں کسی ویڈیو سے ڈپٹی کمیشنر ریاسی ڈی سی ریاسی آئے ہیں اس وقت پہاڑی ایکسپریس نیوز کے ٹیم گرونڈ زیرو پہ ہے اور آج جس بگلی کے اندر موجود ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں آج بیک ٹو ویلیج کا پانچ ماہ فیس چل رہا تھا اور اسی ساتھ پہ ہمارے ساتھ ایک اسی پنچائید کے پینچ محمد محمد رشید جی ہیں آپ بتائیے آپ کا پہلے تو پہاڑی ایکسپریس نیوز میں سواگت ہے سلام علیکم طالب جی میں محمد رشید بارڈ نمبر چار تھے مگر یہ بولتے ہیں کچھ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا مگر ایدر سب ہی کچھ ہوا ہے کیا کیا ترقی ہوئی ہے ایک 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 آپ بولتے ہیں کہ بہت دیویلومنٹ ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی شک نہیں رہا اس کے بیچ اس پنچائید کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے میں نے بولا ایک روڑ کے لیے یہ ٹریکرے روڑ کے لیے اس میں میں کچھ ہم کھل 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 کھش ماری ح요 اس میں çہ не دیکھ لو پہلے اس میں کئے کوئی بولتے تھے پانچ لاکھ رکھا ہے کئے بولتے میں نے پانچ لاکھ رکھا ہے پانچ لاکھ اور پانچ دیکھو ناں کام ہی دیکھو پہلے ک ferment کان گے ہم لوگوں نے ان لوگوں کا منٹ کر دیا ایدر سی بولتے شمی 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 کا میں نے پاؤں پکڑے ایدر سہ گروڑ شمی ایسے ایک ڈراما کھالا کھاڑ کر رکھا ہے نی شمی کا کوئی روڑی لیا نکلا بچے ریکا بلکل سوچتا ہوں کہ اس میں بولنا کیا بولنا ہے کچھ ہوئی کہ بولنے کا کچھ نہیں ہے بولنے کے کیا فائدہ ہے آپ کے چار نمبر وارڈ میں پی ایم اے وائی کے کتنے کیس آئے تین کیس آئے تو اور لوگ کے امیر ہیں سروس مہن ہے جا کے آئے ہمارے سے بڑے لوگ ان کو پتہ ہوگا نیتا ہے ہمارے سے بڑے ہی نا آپ سے بڑے ہیں تو ان کو اپنے واج پچانا ہے ان کے پال خالی واج بچانا ہے اس کا مطلب کہ پینچ کی بات آگے سنی نہیں جاتی ابھی تک کسی نے سنا نہیں ایسے بات سنی جائے گی آپ کتنے مینے بچے ہیں جو آپ کی پاوری شاید ایک مینہ رہ گیا ہے ایک مینے میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم اے وائی کا کیس بھی ہو جائے گا جس پانچ سال میں نے ہوا ایک مینے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا جس نے پانچ سال میں بھائی نہیں سنے ایک مینے میں سنے جائے گی نیا ڈیپٹی کمیشنر ریاسی آئے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ کی دیکھیں گے آپ ان سے مینے کیا گشہ کریں گی کسی ویڈیو سے ڈیپٹی کمیشنر ریاستی ڈیسی ریاستی جائے سن جائے دا اچھی بات ہے اگر ثور اچھی بات ہے عرض یہ یہ ہے اس ساتھ ہمارے ساتھ آٹ اگر آپ یہ تعلق آپ کی وارڈ کا یہ پیچ ہے جیسے ان کا کہنا ہے کہ کام نہیں ہو رائے پھر آپ لوگ ان کو وڑ کیوں دیتے ہیں بورد دینے کی بات یہ جب پارٹی کا مسئلہ ہوجاتا ہے بورڈ مل جاتے ہیں اسے تو لیکن ہم نے دیکھنا ہے پانچ سال میں ہمارا کام کون کرے گا کام کرنے کی وجہ سے ہمیں اگلا پلان میں نہ سوچا جائے گا لیکن اس وقت ہمیں بہت پیشے چھوڑا گیا ہے ہمارے علاقے کو خاص کر کے ہماری ایک پچائد کے ہم ایک ہی کر کے لوگ ہیں سب ہی کیا یہاں کے پینچ سر پینچ وی ڈی سی ڈی ڈی سی سب لوگ ہمیں گھر کے ہیں اس میں تفرطے باجی کوئی بات نہیں لیکن خاص کر کے میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ سب لوگ اس اعوام کام کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کہ ہمیں اگر کر جانا پڑے گا ہم دے بوٹر لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں ہمیں جانا پڑے گا ڈی سی صاحب کے پاس ہمیں جانا پڑے گا ویڈیو کے پاس لیکن ہماری آواز نہیں سنی جائے گی خاص کر کے ہمیں جو ہمارا پہلے سروہ ہوا تھا پی ایمی بھائی کے بارے میں آپ نے پینچ کو پوچھا اس سروے میں ہماری جن پچائد کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا نان انصاف ہوا ہے جیسے گلے پر شوری لگائی گئی ہے ہر علاقے کے اندر دیکھتے ہیں ہم تھوپ کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پچائد ملتی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ تین سو کچھ مکان آئے ہیں اور یہاں ہماری جج بھی ہے اس کے اندر بہت بڑے مکان آئے ہیں لیکن ہماری جج کے اندر افسوس کی بات ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں بڑا نام میں ہے لیکن چھے مکان کا آج یہاں پر ہمیں ویگ ٹو بلیج کے اندر بھی دکھائے گیا جو چھے مکان آپ کے جج کے اندر آیا ہے اس سے ہم سب مل جول کر پوری جج کی اہبام ڈی سی مہم ریاسی سے رکوائش کرتے ہیں جہاں ہمارا اس مسئلہ کو حل کیا دیں اسی ساتھ ہمارے ساتھ اس پنچائد کے ایکس سرپینچ مانے اور اس کے بعد ان کی میسی جو ہے بیڈی سی چیئر پرسن ہے اور اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت بڑا قد رکھنے والے ہیں جیسے لوگوں کا کہنا نہیں آپ سے بنتا ہے مدہان منتری کا کہنا یہ ہے کہ ہر گریب کو پکا مکان دیا جائے مگر یہ لوگ جو ہے پینچ بورڈ رہے ہیں کہ ہماری سنائی بلکل نہیں ہے اس میں ایسا ہے طالب جی کہ یہ جو پی ایم ای وائی ہو گیا یا پی ایس پی ایم ای وائی وغیرہ کا یہ جو سروے بتا رہے ہیں یہ دو ازار گیرہ کی سینسز کے مطابق جر رہا ہے اب ہم نے آف لائن جو دو ہزار سترہ میں سروے کیا تھا وہ لسٹ نہیں آئی ہے جب وہ لسٹ آ جائے گی تو کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہے گا کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچے گا کہ جس کو مکان نہ ملے سنیے میری بات لیکن یہ اس وقت جو ہمارا ریونیو ویلیج کا مہین پرابلم ہے ریونیو ویلیج جیج اے اور بی کی ریونیو ویلیج اے کی ہے سب سے پہلے پریارٹی جو ہے وہ جیج اے کو دی جا رہی ہے سروے کے مطابق اب جو دو ہزار سترہ کا سروے ہے وہ آف لائن ہوا ہے جب وہ آن لائن ہو جائے گا کوئی بھی گھر نہیں بچے گا سرکار کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کمپلیٹ دینا ہے تو پھر یہ کیسے پنچائی کمپلیٹ سرکار نہیں تو دو ہزار سترہ میں دوارہ سروے کروایا دو ہزار گیارہ میں تو ہماری بارتی جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی تب تو دوسری پارٹی کی گورنمنٹ تھی جب چودہ میں ہماری گورنمنٹ بنی دوہزار سترہ میں ہمارے پردان منطری نے فیصلہ لیا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو دوارہ سے ان کے ڈیٹیفکیشن کی جائے اور تاں کہ وہ لوگ دوارہ آ جائیں اور دوہزار سترہ کا جو سروی ہے ہمارا بہت اچھا ہے یہ سپوکس میں نے آپ ان سے بھی پوچھ چکتے ہو ان لوگوں نے بتایا کہ آخرکار ان لوگوں کے ساتھ پی ایم ای وائی سے بھی ظلم ہوا ہے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بہت بڑے نیتہ جو ہیں وہ بات کر رہے تھے مجھے دیجئے عزاز طالب حسین کو جہن جہ بھارت پہاڑی ایکسپریس نیو سے